اسلام علیکم میں ہوں سنہ جعوید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وینڈ بیلوگنگ میں سنہ جعوید امید کرتی ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزیدار سا مٹر پلاو جو کی سردیہ میں بہت مزیدار لگتا ہے اور بہت سا بڈس بن کے ریڈی ہوا تھا امید کرتی ہوں آپ لوگوں بھی بسند آئے گا اس سے پہلے بھی میں مٹر پلاو کی ریسی بھی کو شیئر کر سکی ہوں لیکن یہ ایک اور میں نے زبا دس طریقے سے بنایا تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ بھی اس ریسی بھی کو ضرور شیئر کرتی ہوں آپ لوگ فیڈیو کو فل واج کریے گا تاکہ آپ لوگ کی ریسی بھی بھی ایسی ہی بنیں چلے چلتے ہیں ریسی بھی کی طرف میں نے ہاف کپ اس میں آئل لے لیا آئل جب گرم ہو گیا تو میں نے اس میں تین میڈیم سائز کے آلو کیوب شیب میں کٹ کر کے وہ اس میں شامل کر دیا اور اچھی طریقے سے فرائے کر لیا آلو کو ہم نے گولڈن فرائے کر لینا ہے اچھا فرائے کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھی گا آئل میں نا اگر آپ کے نانسٹرک پین نہیں ہو آپ کے پاس تو آلو فرائے ہوتے ہوئے تھوڑا سا چپکیں گے تو اس میں ذرا سا ایک دو چٹکیاں آپ لوگ نمک کو شامل کر لیجئے تو پھر آلو فرائے کرتے ہوئے آپ کے پین پر لگیں گے نہیں اچھا طریقے سے گولڈن فرائے کر لینا ہے ہم لوگ کو آلو کو یہ آلو دیکھے فرائے ہو گئے تو میں سیپرٹ کر دوں اس کو آلو کو اب اسی آئل میں میں نے تین سے چار تیز پتے لے لیے تیز پات کالی مرچے لانگ بادیاں کے پھول ایک بڑی لائچی اور تین چار دارچینی کی سٹکس میں نے وہ شامل کر دی اس کو میں اچھی طریقے سے فرائے کر لوں گی ایک منٹ تاکہ اس کا ذائقہ تیل میں آ جائے نہنس ہو جائے ایک ون ٹی ایس پی منس میں زیرے کا شامل کر دیا اور اچھی طریقے سے فرائے کر لیا ایک سے دو منٹ فرائے کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایک میڈیم سائز میں نے آنین سائز کی شیپ میں کٹ کر کے شامل کر دی اس کو بھی اچھی طریقے سے فرائے کر لیں گے گولڈن کر لیں گے بس جلانا نہیں ہے اچھا گولڈن کر لینا ہے ویڈیو کو فل واج کریے گا تاکہ آپ لوگی ایسی بھی بھی ایسی ہی بنے مزیدار سا پلاو ریڈی ہو اور جو میری چینل پہ نیو ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری حیرانے والی نئی ویڈیو کا نوٹس پرکشن آپ لوگ کو ضرور مل سکے یہ دیکھیں گولڈن ہو چکی ہے اب اس میں میں نے ون ٹی بی ایس پی جنجر گارلک کا پیش شامل کر دیا ون ٹی بی ایس پی میں نے اس میں ہری میرچو کا پیش شامل کر دیا دو سے تین میڈیم سائز میں نے ٹیمارٹر کٹ کر کے شامل کر دیا ہاف کپ میں نے اس میں یوگرٹ یعنی دہی کا شامل کر دیا اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیا اچھا دہی ڈالتے ہوئے دھیان رکھی گا کہ فلیم ملکل لو ہو مکس کر لیں اچھی طریقے سے ون ٹی ایس پی میں نے اس میں نمک کا شامل کر دیا آپ لوگر اپنے ٹیس کے ساتھ سے شامل کر دیا ون ٹی ایس پی میں نے اس میں کوٹی ہوئے لال مرچ ون ٹی ایس پی میں نے اس میں پیسیوی کالی مرچ ون ٹی ایس پی میں نے اس میں زیرے کا پاورڈر شامل کیا ٹو ٹی بی ایس پی میں نے اس میں دھنیا کوٹا ہوا دھنیا شامل کیا پھون کے میں نے اس کو کو پھوٹ لیا تھا دھنیے کو اور ٹو ٹی بی ایس پی میں ہی میں نے اس میں سونف کا پاؤڈر شامل کیا اب ان سب مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا اتنا بھوننا ہے ہمیں مسالے کو تاکہ آئل سیپریٹ ہو جائے اور ٹی مارٹر بھی ہمارے گل جائیں بلکل کیونکہ پھر بچوں کے موہ میں ٹی مارٹر آتے تو وہ پھر ان کے خاص طور پر میرا بیٹا تو بہت زیادہ نا اسے پلیٹ میں کچھ نظر نہیں آئے بس ٹی مارٹر پیاز وغیرہ نا اس کو بہت آج کر کے بچے ہو گئے ہیں بہت ہر سے کچھ نظر نہیں آئے اور اچھی سے اچھی چیز بھی انہیں ملے تو اس لئے میں نے اچھی طریقے سے اس کو فرائے کر لیا ہے بھون لیا تاکہ آئل بھی سیپریٹ ہو جائے اور ہر چیز مکس ہو جائے دیکھیں اچھی طریقے سے مسالہ فرائے ہو گیا ہے تو اس میں میں نے ون کپ مٹر کے شامل کر دیا ہے فریش مٹر اور یہ فرائے جو آلو ہم نے سیپریٹ کیتے اس کو بھی شامل کر دیا ہے اور اچھی طریقے سے میں مکس کرتی جاؤں گی اس کو اب اس میں حضبی ضرورت آپ پانی شامل کرئے جتنا آپ لوگیں چاولوں کو ضرورت ہے نیڈ ہے پانی کی وہ شامل کرئے کوئی مہمان آئے دوپہر میں یا گھر والوں کے لیے آپ لوگ ارام سے یہ بنائیے بہت مزیدار بنتا ہے بہت ذائقے میں زبردست بن کے ریڈی ہوتا ہے اچانک سے کوئی آجائے مہمان آجائے گوشننگیں گھر میں تو آپ یہ مٹر پلاو بنائیں بوائل کرنے کے لیے ایک سے دو منٹ بوائل آنے کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے کیونکہ فریش مٹر ہیں تو وہ بس بھاپ میں ہی ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں ان کو زیادہ پکانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اور آلو تو تھے فرائی تو وہ تو ویسے ہی گلے ہوئے تھے بہت ہم نے ایک سے دو بوائل اس میں آیا تو اب اس میں میں ساس سو پچاس گرام چاول شامل کر دوں گی سوک کے ہوئے باسمتی چاول ہیں میرے پاس ساس سو پچاس گرام وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اچھا میں نے نمک مرچ اس میں تھوڑا سا ہلکا رکھا تھا کیونکہ میں اس میں ابھی شامل کروں گی چکن کیوبس اور چکن کیوبس میں آلویڈی نمک اور مرچ وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ نے آپ ٹیس کے حساب سے سب نمک مرچ وغیرہ خود شامل کر دیئے گا دو چکن کیوبس میں اس میں شامل کر دوں گی اس سے زائے کا بہت زبادس ہوتا ہے اور ایسا رکھتا ہے بلکل ہم لوگ چکن پلاو کھانے جیسے چکن ڈیلی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس چکن کیوبس نہیں ہے تو آپ چکن پاودر کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں زبردست سا ہمارا مٹر پلاو ریڈی ہے بوائل دم لگ چکا ہے اس کو لو فلم پہ دیکھیں زبردست مزے دار سا پلاو ریڈی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی بہت ہی پسند آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں رائتہ ہو گرین رائتہ اور صلاح تو اس کا تو اور ہی مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بہت مزیدار بنا تھا امید کرتی ہوں آپ لوگ کو بھی بہت پسند آئے گا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا فل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ لوگوں کا اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیجئے جو نئے آنے والے ہیں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے میری ویڈیو کو فل ووچ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ چلیں مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ریسیپی کے ساتھ یا ویلوگ کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ اور دعاوں میں مجھے ضروریات رکھئے گا